سباس بیس کلاسز میں ہم آج پھکی دال بنانا بتا رہے ہیں اس پھکی دال کیلئے مجھے بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی یہ پھکی دال بنانے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے تو چلیے ہم اسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ مونگ کی دال لی ہے یہ مونگ دال لیجی اور یہ دیکھئے آدھا ٹی سپون ہلدی لی ہے ہم نے اور یہاں پر ہم لیں گے یہ دس سے بارہ لسن کے کلیاں جنہیں میں نے چھیل کر رکھا ہے اور اب ہم سب سے پہلے مونگ کی دال کو دھول لیتے ہیں اور دھونے کے بعد ہم اسے پریشر ککر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے گلانا ہے اب اس کے بعد میں نے اس میں لیسن ڈال دیا اور پھر ہلدی ڈال دیا آدھا ٹی سپون اور ایک کپ مونگ کی دال کے لیے ہم اس میں تین کپ پانی ڈالتے ہیں تاکہ مونگ کی دال اچھی طرح سے گل جائے اب اس کے بعد ہم اس کا ڈککن لگا دیں گے ککر کا ڈککن لگا کر آپ اسے پانچ منٹ تیز آنچ پر پکائیے اور چار سے پانچ منٹ دھیمی آنچ پر پکا کر گیس بند کیجئے اور ککر کو خود ہی تھنڈا ہونے دیجئے جب ککر تھنڈا ہو جائے گا تب ککر کا ڈککن کھولیے اور اس کے بعد ہم اسے میش کر لیں گے دیکھئے دال کتنی اچھی طرح سے گل چکی ہے یہ تو چمچ سے بھی میش ہو رہی ہے آپ چاہیں تو دال گھوٹنی سے بھی اسے گھوٹ سکتی ہے اسے اس طرح سے میش کیجئے اور پھر ہم اس میں تین گلاس پانی ڈال دیں گے آپ دو سے تین گلاس پانی جتنا بھی آپ مناسب سمجھیں یعنی جتنی بھی آپ کو دال پتلی رکھنی ہے اتنی دال آپ اس کو بنا سکتے ہیں یعنی آپ دو سے تین گلاس پانی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جس برتن میں ہمیں دال بنانی ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون گھی ڈال دیں گے میں نے اسلی گھی ڈالا ہے اسلی گھی سے پھکی ڈال کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہاتا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پیاس کو بارک کٹ کر رکھا ہے اور یہ دیکھیں چھے سے ساتھ لیسن کے کلیاں ہیں اب یہ جو تیل اور گھی گرم کیا تھا اس میں میں نے پیاس ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم اس کے لیسن بھی ڈال دیں گے لیکن لیسن کو اس میں ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا کٹ کر لیجئے ورنہ لیسن پھٹ سکتے ہیں اب اسے آپ اچھی طرح سے لائٹ براؤن ہونے تک تل لیجئے ان دونوں چیزوں کو یعنی لیسن اور پیاس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں تل لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے تل جائیں گے تب ہم اس میں ادرک لیسن پیسٹ ڈال دیں گے اگر ادرک لیسن پیسٹ تازہ پیسا ہوا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون ادرک لیسن پیسٹ ڈال دیا اور ادرک لیسن پیسٹ کو آپ اچھی طرح سے فرائی کیجئے اس کے بعد ہم اس میں یہ دال ڈال دیں گے دال کو بھی آپ ڈالنے کے بعد اس میں نمک ڈال دیجئے اور پھر اسے مکس کیجئے اب ہمیں اسے تھوڑا سا اُبال لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے اُبالنے لگے گی تب ہم اس میں کوتھ میر ڈال دیں گے یعنی ہرا دھنیا اس میں ڈال دیں گے مونگ ڈال کی فکی ڈال بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں گھی کا کمبینیشن تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب دیکھیں ہماری یہ فکی ڈال تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اسے روٹی یا چاول کے ساتھ گرما گرم سرپ کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ فکی ڈال پسند آئی تو آپ اسے لائک کیجئے اپنے روز کے میلوں میں اسے شامل کیجئے اور ہمیں سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ریسپیز آپ تک جل سے جل پہنچ پائیں تینک یو